اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سن چوہتر میں ہماری اخلاف فیصلہ ہوا اس وقت ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے محمد بوٹا صاحب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان کو سجدے میں ہی پڑے ہوئے الہام وہ آواز آئی کہ خبردار بوٹے شاہ ان کے لئے ہدایت منگی تے انہ سے زعب مانگ ہدایت ٹپ چکے نے اس صبح میں درست دیئے کہ اٹھن ڈھگا تھا اندھا بیٹا بیٹھ جاہاں میں آگئے ہمیں ہوتے ہیں اندھا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اسی جگہ پہ براہ میں زیادہ دعایں قبول ہوتے ہیں خلیفہ صاحب نے فرمایا ہوا ہے میں کہ ہاں اندھا بس میں جہاں ہی دعا کرتا ہوں انتہاں پڑھتا ہوں تو آج میں یہ دعا کر رہا تھا مجھے یہ آواز آئی ہے یا وہ خطوہ خلیفہ تو مسئل صاحب نے خطوہ دیا حضور نے بھی یہی کہا کہ عیمت الکفر کے لیے بد دعا کریں اندھا کو حلال کریں اس طرح وہ اس وقت ہوا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جب بٹو بڑھ گیا ہمارا بٹو یہ فیصلہ کر لیا تھا میں نے ایک دن جا رہا تھا مجھے راستے میں خواہ میں مل جاتا ہے میں اس کو بہت مارا شچھاتی پہ بیٹھ کر مکے دونوں تر مارتا ہوں میں تو مجھے چھوڑ دیں میں نا تجھے چھوڑوں گا رہا تھا مجھے کروایا گیا ہے میں مجھے پتہ ہے آپ کو کروایا ہے کس نے کروایا ہے میں شاہ فیصل نہیں کر رہا ہے ہاں میں یہی تذکر میں پیسکو میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کف تکفیر کا فتح لگائے گا پر ٹراتے ٹراتے پس پیشے ہمار کا آتھ ہوگا میں تنہوں فراہم کیا گیا انہوں ہمار کیا گیا ہے پھر بعد میں خواب دیکھا ایک دن پچھل میں نفر پڑھ کے سویا ہوا تھا وازہ ایک پٹو پھانسی لگے گا شاہ فیصل مارا جائے گا پیشتہ ہوا دونوں کے ساتھ سلام علیکم ورحمت میرا نام ہے مرم مبوض کال میرا نام ہے میں کرنڈا میرے ہاتھا ہوں میرے ہمٹر سٹیٹی میں